اسلامیک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں مرحبا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفاء ما بعد باب السمر بالعلم حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني اللیس قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر ابن شہاب عن سالم وعبی بکر ابن سلیمان ابن عبی حثمہ ان عبداللہ ابن عمر قال صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیشاء فی آخر حیاتی فلما سلم قام قال ارائیتکم لیلتکم هادی فإن رأس مئت سنہ منها لا يبقا ممن هو على ظہر الارض احد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین وناظرین عزیز دوستو بذرگو نوجوانو میری عزتدار ماں اور بہنو آپ درس بخاری شریف سماعات فرما رہے ہیں یہ باب السمر بالعلم ہے اور بخاری شریف کا صفحہ ایک سو چوپن ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رات کو علمی گفتگو کا بیان اس عنوان سے اس حدیث کا آغاز کیا ہے یعنی رات کو علمی گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کتنی گفتگو کرنا چاہیے کیا مناسبت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے جو رات میں آپ نے علمی گفتگو فرمائی ہے تو حضرت سعید ابن عفیر عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر ابن شہاب سالم ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حسمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی آخری عمر میں عشاء کی نماز پڑھائی پھر جب سلام پھیر چکے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا دیکھو آج کی رات سے سو برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے زندہ نہ رہے گا محدثی نے اس حدیث کے مختلف مطالب بیان کیے ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ سو سال کے گزرنے پر دوسری صدی شروع ہو جائے گی جس میں پہلی صدی کا کوئی شخص زندہ نہیں رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں آخری عمر میں ہیں اور عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو علمی گفتگو آپ کر سکتے ہیں نماز ہو جائے ذکر و اذکار کی مجلس ہو جائے اور کچھ گفتگو ہو جائے اس کی گنجائش ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر بھی علمی گفتگو رات کو فرمائی ہے البتہ دنیوی گفتگو جس میں غیبتوں کا مہاور ہوتا ہے جس میں بہت ساری یعنی جو ہے ایک دوسرے کی عزتوں کو کھلوار ہوتا ہے ان سے پریس کرنا چاہیے جلد سونا چاہیے اور جلد اٹھنا چاہیے حدثنا آدم قال حدثنا شعبت قال حدثنا الحکم قال سمیعت سعید بن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بیت فی بیت خالتی میمونہ بنت الحارس زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندنا فی لیلتی ها فصلا النبی صلی اللہ علیہ علیہم الاشاہ ثم جاہ الی منزلی فصلا اربع رکات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغلیم او کلمة تشبیه ها ثم قام فقمت عن يساره فجعلنی ان یمینه فصلا خمس رکات ثم صلا رکاتین ثم نام حتی سمعت غطیطہ ثم خرج الی صلاح او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم شعب حکم سعید بن جبیر ابن عباس لزوان اللہ علیہم اجمعین ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ بنت حارس زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ام المؤمنین حضرت محمونہ کے گھر میں سویا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی شب میں انہی کے وہاں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر اپنے گھر میں آئے اور چار رکاتیں پڑھ کر سو گئے پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کہ چھوٹا لڑکا سو رہا ہے یا اسی کے مثل کوئی لفظ فرمایا پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی داہینی جانب کر لیا اور پانچ رکاتیں پڑھی اس کے بعد دو رکاتیں سنت فجر پڑھی پھر سو رہے یہاں تک کہ آپ کے ساس کی آوازیں میں نے سنی پھر آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے یعنی دو رکات نفل اور تین رکات بھی تر اس لحاظ سے یہ پانچ رکات ہوئی ان پانچ رکات کے بعد اتنا عرصہ ٹھہرے ہوں گے کہ صبح صادق طلو ہو جائے بعد طلو کے دو رکات سنت فجر پڑھ کر آرام تھوڑی دیر فرما لیا اور جب اندھیرہ کم ہو گیا اور روشنی آسمان پر پھیل گئی آخری وقت آنے لگا تو مسجد تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ جو ام المؤمنین ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان کے گھر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس شب میں ان کے گھر پر تشریف فرما تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر یہاں پر تشریف لائے اور چار رکاتیں پڑھی اور سونے لگے پھر بیدار ہوئے پھر فرمایا کہ چھوٹا لڑکا سو رہا ہے یا اسی کے مثل کوئی لفظ فرمایا پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اندازہ لگائیے کہ تاجدار مدینہ سرکار دعالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کیسے گزرتی تھی وہ رات بھی عبادتوں میں بھری ہوئی رہتی تھی نمازوں سے بھری ہوئی رہتی تھی رکاتوں پر رکاتیں جو ہے باندھا کرتے تھے نماز پر نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رات کی اس عبادت کی بہت اہمیت اور اس کی افادیت بتلاتے ہیں اور آپ اندازہ لگائیے کہ زوجہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ بھی موجود ہیں ان کے گھر پر تشریف فرما ہیں اور یہ صحابی رسول جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی خالہ میمونہ کے گھر پر تھے یعنی ایک رشتے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خالو بھی ہوتے تھے ان کے گھر پر یہ تشریف فرما ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر آئے پھر چار رکاتیں پڑی پھر تھوڑی دیر جو ہے آرام فرمایا پھر اٹھ گئے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ میں وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا یعنی الٹی جانب وہ وضو کر کے آکے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے نفل پڑھتے وقت میں آکر کھڑا ہو جائے تو اسے داہنی جانب کھڑا ہونا چاہیے اگر وہ غلطی سے بائیں جانب کھڑے ہو جائے تو آپ کو اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے داہنی جانب کر لینا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ارکاتے پڑی یہ پانچ کس طریقے سے ہوئی تین اور پھر دو اس کے بعد پھر دو رکاتیں سنت فجر پڑھ لی اور یہ اول وقت میں چونکہ تحجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانچ رکاتیں پڑھ رہے ہیں تین وطر ہے اور دو نفل ہے یہ پڑھنے کے بعد بھی دو رکات جو ہے سنت پڑھ لی آپ نے یعنی سنت فجر ہو گئی وہ اور پھر تھوڑی دیر اور آرام فرما لیا یہاں تک کہ آپ کے ساس کی آواز میں نے سنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ کی یعنی جو ہے ساس کی آوازیں آ رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیلولے کی طرح ایک کچھی نین کی طرح لیٹ چکے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے تو دو رکات نفل اور تین رکات یہ پانچ کا تذکرہ ہے ان پانچ رکات کے بعد اتنا عرصہ ٹھہرے ہوں گے کہ صبح صادق طلو ہو جائے ذکر وغیرہ کرتے رہے دعائیں کرتے رہے صبح صادق جب طلو ہو گئی تو طلو کے بعد آپ نے سنت فجر پڑھ لی اور پھر تھوڑی دیر آرام فرما لیا جب اندھیرہ کم ہو گیا اور روشنی آسمان پر پھیل گئی تو آخری وقت میں فجر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز تھوڑا یعنی تاخیر سے پڑھا کرتے تھے یہ معامولات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس میں امت کو ایک سبق ہے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پوری رات ہم سونے میں گزار دیتے ہیں یا واہیات میں گزار دیتے ہیں ہر شب شب قدر اگر تو قدر دانی اگر تو قدر کرتا ہے تو تیرے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی نین لے لی تو بھی کافی ہے پوری رات سوتے رہنا سونے میں گزار لینا یا گپ شب میں گزار لینا اس سے امت مسلمہ کو پریس کرنا چاہیے ایمان والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ زندگی کا وہ خاکہ جو رات کیسے گزرتی تھی اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے خالہ کے گھر پر نہیں ہوتے تو شاید یہ معامولات ہمارے علم میں نہیں آتے ہمارے نالج میں نہیں آتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے خالہ کے گھر پر تشریف فرما ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا تذکرہ فرما رہے ہیں پوری رات میں دو تین مرتبہ نوافل کا احتمام کرنا پھر تھک گئے تو تھوڑی دیر آرام کر لینا پھر اڑ گئے تو پھر کچھ رکاتیں پڑ لینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معامول تھا رات بھی اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں اپنے مولا کو راضی کر رہے ہیں یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بطلاتا ہے کہ ہمیں بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے باب و حفظ العلم علم کی باتوں کو یاد کرنے کا بیان حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ قال حدثنی مالک ان ابن شحاب ان ابن عارج ان ابی هريرة قَالَ اِن نَّا سَيَقُونُونَ اکسر ابن هريرة وَلَوْلَا آیتانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثُتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُوْ ان الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى إِلَى قَوْلِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَتْلُوْ ان الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ان اخواننا من المهاجرین كان يشغلهم الصفق بالأسواق وَإِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنسَار كان يشغلهم العمل فی اموالهم وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كان يلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَبْعِ بَطْنِه وَيَحْذُرُ مَا لَا يَحْذُرُونَ وَيَحْفَذُ مَا لَا يَحْفَذُونَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک باب باندھا ہے علم کی باتوں کو یاد کرنے کا بیان یعنی کچھ علم کی باتیں ہیں نالج کو اضافہ کرنے والی ہیں علم کو ترو تازہ رکھنے والی ہیں تو انہیں یاد کرنا چاہیے عبدالعزیز ابن عبداللہ مالک ابن شہاب عرج ابو حریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ نے بہت حدیثیں بیان کیے ہیں اگر کتاب اللہ میں یہ دو آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا قرآن پاک کے اندر کی کون سی آیت ہے یہ اندازہ لگائی ہے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے آیتیں پڑھی یہ امر یقینی ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت کرنے کا شغل رہتا تھا اور ہمارے آنسار بھائی باغوں میں لگے رہتے تھے تو یہ آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک جو لوگ یک تمو نہ مانزل نہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے بیانات میں سے ہدایتوں میں سے اس کو چھپاتے ہیں تو یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو حریرہ اپنا پیٹ بھر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے پیٹ بھر کے کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال کیا گیا وہ اس لیے بشبع بطنی یعنی دل بھر کے جی بھر کے ہم جیسا جملہ کہتے ہیں اور ایسے اوقات میں حاضر رہا کرتے تھے کہ لوگ حاضر نہ ہوتے تھے اور وہ باتیں یاد کر لیتے تھے جو وہ لوگ یاد نہ کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آقا مدینہ سرکار دعالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اخدرز میں اکثر رہا کرتے تھے دربار رسالت میں واضح نصیت سنا کرتے تھے اور چھوٹی مجالس میں انتہائی یعنی جو ہے تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ لہذا اللہ تعالی نے ان کے اندر ایک شوق اور جذبہ عطا فرمایا تھا کہ وہ یہ ساری چیزوں کو باتوں کو یاد کر لیا کرتے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت بھی ہوا کرتا تھا کہ جس میں لوگ نہیں ہوا کرتے تھے اور بہرحال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایتیں اسی لئے زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر ساری باتوں کو یاد کر لیتے تھے اور دوسروں تک کے پہنچاتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت میرے نظر سے نہیں گزرتی تو پھر شاید میں وہ باتیں جو ہے دوسروں تک کے پہنچانے میں کتمان کر سکتا تھا چھپا سکتا تھا کم بیان کر سکتا تھا لیکن اس آیت کے بعد مجھے مہمت آئی اور آخرت کی فکر کی وجہ سے میں نے وہ ساری باتیں جو ہے پہنچانے کی کوشش کرتا رہا حدثنا ابو موسیع بن احمد بن ابي بکر قال حدثنا محمد بن ابراہم بن دینار عن ابن ابی زیب عن سعید المقبری ونبی هرائرہ رزوان اللہ علیہم اجمعین قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیسا کسیرا انساه قال ابسط رداک قال ابسط رداک فبسطته فغرف فغرف بیده ثم قال زم فزمزمته فما نسیت شیئ حدثنا ابراہم بن المنزر قال حدثنا ابن ابي فدیک لہذا وقال فغرف بیده فيه او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی مصعب احمد ابن ابی بکر محمد ابن ابراہیم ابن دینار ابن ابی زیب سعید مقبری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں مگر انہیں بھول جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ چنانچہ میں نے چادر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا اور اس چادر میں ڈال لیا پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لو چنانچہ میں نے لپیٹ لیا پھر اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا ہم سے ابراہیم ابن منظر نے اس حدیث کو ابن ابی فدیک سے روایت کیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس میں ڈال دیا محققین اس سلسلے میں یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو حریرہ اکثر رہا کرتے تھے لیکن جب کچھ باتیں بھولنا شروع کی انہوں نے یاد نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یارز کیا درخواست رکھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ میں آپ سے بہت ساری حدیث سنتا ہوں لیکن بھول جا رہا ہوں تو ایک ترکیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور یہ فرمائے کہ چادر کو پھیلا لو چنانچہ انہوں نے چادر کو پھیلا یا اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا ایک چلو کی طرح پھر غالباً اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیا اور یہ فرمائے کہ تم بھی لپیٹ لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کا اس چادر کا استعمال حضرت ابو حریرہ کو اڑھا کر ایسا کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں بھولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا فرما دے کسی کے حق میں تو اس کا حافظہ قوی ہو جاتا تھا کوئی دعا بتلا دیتے تو اس کا حافظہ قوی ہو جاتا تھا اور یہ بھی ایک ترکیب حضرت ابو حریرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں نے جب چادر لپیٹ لیا پھر اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا حدثنا اسماعیل قال حدثنی اخیان ابن ابی زیب ان سید المقبری ونبی حریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعین فاما احد ما فبثثت واما الاخر فلو بسست قطع هذا البلعوم قال ابو عبد اللہ البلعوم مجر الطعام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل برادر اسماعیل عبد المجید ابن ابی زیب ابو سید مقبری رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ظرف یعنی علم کے یاد کر لیے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو یہ بلعوم کارڈ ڈالی جائے ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ بلعوم کھانے کی جانے کی جگہ کو کہتے ہیں یعنی جیسے یہ جو حصہ ہے بلعوم تو اگر یہ ظاہر کر دوں تو کوئی کارڈ ڈالے گا اس حدیث سے صوفیہ اکرام یعنی اہل تصوف استدلال کرتے ہیں کہ اس دوسرے علم سے مراد علم حقیقت یعنی تصوف ہے کیونکہ اس کی کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو ظاہر شریعت میں کفر نظر آتی ہے اور علماء ظاہری اس پر کفر کے فتوہ لگا کر قتل کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف اہل تصوف کا اپنا ایک فرضی تخیل ہے فرضی سوچ ہے کیونکہ اللہ حضی شانہو کی طرف سے بذری انبیاء علیہ السلام کسی ایسے طریقے کی تبلیغ جو بظاہر کفر ہو اور باطن میں تقرب الہی یا اصل دین ہو متصور نہیں ہو سکتی یعنی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح لازم آتا ہے کہ تمام عدیان باطلا عدیان حق بن جائیں اور سب ہی بظاہر کفر اور باطن فنا فی اللہ دین حنیفیہ کا دعویٰ کرنے لگیں جن کا کوئی جواب ہی نہ دے سکے اصل میں بعض علم وہ ہیں جو ظاہری اعتبار سے سمجھ میں آجاتے ہیں اور ان کو تو نقل فرما دیا لیکن جو علوم جو ہے سمجھ سے باہر ہیں تو وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ ظاہر کر دوں تو لوگ میرے گلے پر شوری رکھ دیں گویا میرا گلہ کار دیں گے اس لئے آپ دیکھیں کہ شیخ سعی رحمت اللہ علی ایک جگہ فرمایا ہے ایک من علم کے لئے دس من عقل بھی چاہیے بعض علم کی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے فیش کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے اسی لئے سامنے جو یعنی احباب بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں جو لوگ ہیں ان کے مزاج کے مطابق یا ان کے علم کے مطابق ان کو سمجھ کر علم کو منتقل کرنا چاہیے جیسے اگر آپ کے سامنے پرائمری کا بچہ ہے تو ہائی اسکول کی تعلیم نہیں دیتے اس لئے کہ جتنا ظرف ہے اس کے اعتبار سے وہ قبول کر سکے گا اور سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے اختلاف رائے پیدا ہو جائے گی اور وہ نہیں سمجھیں گا تو گمراہ ہو جائے گا اس لئے علم کے منتقل کرنے والے کو درس کے دینے والے کو ایک اصول اپنانا چاہیے تدریجن رفتہ رفتہ جیسی جیسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس اعتبار سے علم کو منتقل کرنا چاہیے اگر ہم روز اول ایسے مسائل بیان کر دیں کہ جس کی وجہ سے کوئی ایمان میں داخل ہونے والا شخص یہ سمجھے کہ صاحب یہ تو دین پر یہ اس مذہب بیزار بن جائے خدا بیزار بن جائے تو کیا آپ نے اچھا کام کیا نہیں مزاج سناس بنیے اور علم کے اعتبار سے علم کو منتقل کرنے میں علم کو پھیلانے میں علم کی تبلیغ کرنے میں علم کو پہنچانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ جیسا فرمایا کہ ایک من علم کے لئے دس من عقل چاہیے عقل کے اعتبار سے یہ کیسا ہے عقل کے اعتبار سے پیدا لیں چلتا پھرتا آدمی ہیں اور اس کو آپ بڑی بڑی باتیں بخاری کی سنا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ساروں کو بخاری پڑھنے کے اعتبار سے تھوڑا سا پڑے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نہ کچھ یعنی بیان کرنا شروع کر دیا تو بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو علم کا بخار ہو گیا ہے یہ بخاری بیان کرتے ہیں ہر چیز میں بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں اور کس کو دے رہے ہیں جو مبتدی ہیں جو ابتدائی تعلیم بھی نہیں جانتے بچھا رہے ہیں جو ایسے ہیں جو پرائمری کے سکشن کے بچے ہیں ان کے سامنے آپ لے جا کے بخاری پیش کر دے رہے ہیں سہائے ستہ میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے اور طلبہ کو یہ حدیث کب پڑھائی جاتی ہے دس سال علم دین حاصل کرنے والے علوم دینیہ حاصل کرنے والے تفسیر اور حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرنے والوں کو دس سال کے بعد بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے دائر ہے کہ اول روز ہی آپ بخاری کا درس دے رہے ہیں تو کم سے کم سامعین کے اعتبار سے یہ محسوس کریں اور اس کا درس دیں اس کے لغات اس کی فساحت اور اس کی بلاغت اور اس کے اسماء رجال اور اسی طریقے سے راویوں کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کو آپ کہیں گے تو سر کے اوپر سے چلی جائے گی اس لئے آپ جو درس بخاری سمات فرما رہے ہیں اس میں ہم نے عوامی انداز اختیار کیا ہے کہ عوام تک تمام یعنی جو ہے احباب تک یہ بات آسانی کے ساتھ پہنچ جائے وہ فساحت اور بلاغت وہ علوم اور معارف وہ جو حقائق ہیں اور جو اسماء رجال کی بحث ہیں اور راویوں کی طرف منصوب ہونے والی بہت ساری باتیں ہیں وہ اس لئے نہیں بیان کی جاتی ہے کہ سکتا ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں کیا گیا ایسا انہوں نے کیوں روایت کی تو یہ سارے اشکالات کی وجہ سے وہ بخاری سنتے سنتے جو ہے وہ دور چلے جائے گا اس لئے درس بخاری کا اصل ماحاصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ نے معنی کو سمجھنے کے بعد زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اس لئے آئیے کہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ جو نقل فرما رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ظرف یعنی علم کے یاد کر لیے ہیں دو بہت بڑی چیزیں چنانچہ ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے کو اگر ظاہر کر دوں گا تو یہ میری گردن کار ڈالیں گے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ بلعوم یہ کھانے کی جگہ ہے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہوں نے جنت الفردوس میں عالی جگہ نصیب فرمائیں ہمیں ان احادیث کو سننے کے بعد اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين